بلکہ ناظرین جس جگہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں کے رہنے والوں کا انداز اور رہن سین اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے لیکن ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے رہن سین اور ان کی رسم و رواج کے بارے میں جانیں جن تک ہمارے رفعی نہیں ہو پاتی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتائیں گے جہاں نہ صرف لوگوں کا رہن سین منفرد ہے بلکہ مذہب اور رسم و رواج بھی دلچسپ ہیں ان کی شادی کرنے کا منفرد طریقہ بچوں کی پیدائش پر عجیب و غریب رسمات اور مرنے کے بعد وہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ چانے اس ویڈیو کو ہندوکش کی جنوب میں واقعہ ایک قبیلہ جسے کافرستان یا وادی کیلاش کہا جاتا ہے جو کہ چترال شہر سے دو گھنٹے کی مسافت پر واقعہ ہے ان کی اباؤ اجداد شام سے ہجرت کر کے اس وادی میں آباد ہوئے ان کی زبان کو گیلشائی کہا جاتا ہے جو کہ سنسکرت اور فارسی کو میلا بنائی گئی قاتل حسینہوں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثریت آگ پرست ہے ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر رکھا ہے ان کی مذہبی رسمات میں ناچنا اور نوروں کی قربانی کرنا جائز ہے کلاش کی عورت لمبی اور کالی پوشاکے پہنتی ہیں جو کہ موتیوں کے ساتھ سچائی گئی ہوتی ہیں کالی لباس کی وجہ سے ان کو چترال میں سیاپ پوش کہا جاتا ہے کلاش مرد پاکستان میں استعمال ہونے والا عام لباس شلوار کمیز پہنتے ہیں کلاش میں عورتوں اور مردوں کا میل ملہ برا نہیں سمجھا جاتا ہے یہ کلاش میں باشلانی ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف عورتوں کے لیے مقصود ہیں یہاں پر صرف اور صرف حاملہ اور رہنے دیا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کو باشلانی کہا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پاک ہونا لازم ہے ایک روایت بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد وہ عورت اپنے شہر کے پاس واپس جا سکتی ہے کلاش کے مذہب میں خدا کا تصور تو ہے لیکن کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے ان کے مطلب سے کسی بچے کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتا ہے اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع اسی لئے جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو جاتے ہیں مرنے والے کو ایک دن کے لئے کمیونٹی حال میں رکھ دیا جاتا ہے مہمانوں کے لئے بیل اور بکر زبا کیے جاتے ہیں اور شراب نوشی کا خوب دور چلتا ہے اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے آج ان کا عقیدہ ہے مرنے والے کے ساتھ شراب اور سگرٹ رکھی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ مرتے کو ویرانے میں تابوت چھوڑ آتے ہیں ان کی روایت میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ لوگ مہمان نواز اور مہمان دوست ہیں یہ اپنا مہمانوں کی بہت گدر کرتے ہیں